اللہم سل على محمد و آل محمد اور خدا کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ معبود حقیقی ماہ رمضان کی انجام دی ہوئی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا کرے اور ہم سب کا ہر دن عید قرار پائے عید ہمارا ہر دن کیسے قرار پائے گا معصومین کے قول کے مطابق تمہارا ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن تم سے گناہ نہ ہو خدا یا تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق انعیت فرما اور ہم نے اور آپ نے ماہ رمضان میں اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ کس طرح سے اس مہینے کی عظمتوں کی وجہ سے ہم نے خود کو گناہوں سے بہت تور کر لیا تھا اور خدا کی محبت ہمارے دل میں بستی چلی گئی تھی ماہ رمضان چلا تو جاتا ہے مگر جاتے جاتے ہمیں ایک تحفہ دے جاتا ہے اور وہ تحفہ ہے قرب الہی محبت الہی عشق پرورت کار عالم اللہ کے لطف و کرم سے ہمیں عشق ہو جاتا ہے ماہ رمضان ہمیں یہ بہت عظیم تحفہ دیتا ہے اور یہی عشق الہی یہی قرب الہی ہماری کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے یقین ہے آپ سب کو یاد ہوگا ہماری تربیت اولاد کی گفتگو بھی یہی برا کر رکی تھی کہ ہم اپنی اولاد کے دل میں قرب الہی کو پیدا کریں محبت الہی کو پیدا کریں جب اسے اللہ سے عشق ہو جائے گا تو دنیا کے حالات کو وہ فیس کر سکے گا وہ مسکراتے ہوئے ہر موڑ سے گزر جائے گا ہر راستہ اسے آسان لگے گا کیونکہ وہ ہر وقت اپنے سارے رب کو محسوس کر رہا ہوگا ہم دنیا پہ اگر آج نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہر انسان کے پاس گھر ہے اولاد ہے خوشیاں ہیں بیوی ہیں اکثریت کے پاس ہے نا یہ ساری چیزیں لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کیا نہیں ہے دل کا سکون قلب کا سکون ذہنی سکون اس کے پاس نہیں ہے کیا بچا ہے کہ انسان کے پاس آسائش دنیا تو ہے لیکن قلب کا سکون نہیں ہے ذہن کا سکون نہیں ہے اس لیے کہ ابھی دل میں رب کو بسایا نہیں ہے ابھی ہم نے اس طرح سے ذکر الہی کیا نہیں ہے جس طرح کرنے کا حق ہے ورنہ قرآن میں سورہ راد آیت نمبر 28 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا اللہين آمنوا وَتَتْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُ الْقُلُوبِ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں اور ان کے دلوں میں خدا کی یاد ہے اور وہ خدا کی یاد سے اتمنان حاصل کر سکتے ہیں کیا اللہ کی یاد کے علاوہ بھی کہیں پہ اتمنان ہے کہیں سکون ہے نہیں سب سے زیادہ سکون سب سے زیادہ اتمنان یادِ الٰہی میں ہے پروردگارِ عالم کی یاد میں سب سے زیادہ سکون بسا ہوا لہٰذا اپنی اولاد کے قلب کے اندر اپنے بچوں کے دل کے اندر ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو ڈالنا ہے وہ کیا ہے قربتِ الٰہی محبتِ الٰہی یہ ہمارا سب سے بڑا تاسک ہوتا ہے اور یہ محبتِ الٰہی ہماری اولاد کے دلوں میں کب بسے گا جب ہماری اولاد اللہ کی عبادتوں سے عشق کرنے لگے گی جب ہماری اولاد نمازوں سے پیار کرنے لگے گی اور نماز سے محبت کے بعد اولے وقت نماز ادا کرنے کے بعد اوٹومیٹکلی پروردگارِ عالم ہمارے قلب کو اس کا کر دیتا ہے اور جب ایک مومن اللہ کا ہو جائے اور اس کے دل میں اللہ بس جائے تو پھر دنیا کی کوئی پریشانی اسے پریشان نہیں کرتی ہے اسی وجہ سے سورہ یونس آیت نمبر سکسٹی ٹو میں خداوندے کریم نے ایک بہت خوبصورت بات کہی پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہن یحضرون کہ جو اولیاءِ الہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دل میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کا غم اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں کون ہے اولیاءِ الہی جن کے دل میں رب بسا ہوا ہے جن کے دل میں اللہ بس گیا ہے کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے صرف میرا خدا میرے دل میں ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو نہ ماضی کی کوئی فکر ہوتی ہے کہ ماضی کا کوئی غم یعنی جو پاسٹ میں گزر گیا اس کا بھی کوئی غم ان کو نہیں ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو آنے والے مستقبل کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی پروردگار ہے عالم نے جو جگہ کی ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے ان کا قلب اتمنان میں ہوتا ہے سکون میں ہوتا ہے اگر یہ کام ہم نے کر دیا خدا کی قسم یقین کریں اپنی اولاد کے دل میں اگر اللہ کا خوف اللہ کی محبت اللہ کو بسا دیا تو پھر ہماری اولاد یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے اور صرف ان کے لیے نہیں ہم اپنے دلوں میں بھی اللہ کو بسائیں اور کیا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے چھوٹا سا کام کیا کریں کبھی کبھی نماز جان بوجھ کر بچوں کے سامنے پڑے اولے وقت بچوں کے سامنے پڑے اور انہیں اپنے ساتھ کھڑا کریں ہمیشہ اور اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات ہم جب اسلامی کتاب پڑھتے ہیں تو بہت اندھیرے میں آرام سے اکیلے میں پڑھا کرتے ہیں بعض اوقات یہ کتابیں مثال کے طور پر ہسٹری آف اسلام کہانیاں داستانیں حقیقی جو قصے ہوتے ہیں اسے بچوں کے سامنے پڑے لاؤڈلی پڑے اور بعض اوقات توضیح المسائل کے فتوے جو ہیں وہ فتوے جو ہیں مجتہدین کے وہ بچوں کے سامنے لاؤڈ پڑے کیوں تاکہ ان کے اندر کیوسٹی ہو جاننے کی وہ توجہ کے ساتھ آ کر سنیں کہ آخر کیا پڑھا جا رہے ہیں ماں کیا پڑھ رہی ہے یا میرے بابا کیا پڑھ رہے ہیں یہ مجتہدین کا فتوہ کیسا ہے ان کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے ان کے اندر کیوسٹی پیدا ہوتی ہے صحیح ہے نا ہم دیکھیں کیوسٹی ہمیشہ نیگیٹیو نہیں ہوتی ہے ہم اس کیوسٹی کو پوزیٹیو بھی بنا سکتے ہیں ہے نا جیسے ہمارے دل کے اندر کیوسٹی ہوتی وہ چار لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کیا بات کر رہے ہوں گے تو اس کیوسٹی کو ہم پوزیٹیو بھی میں کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تاریخ میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب امیر المومنین کے ساتھ ان کے دوست بیٹھتے تھے تو وہ کیا بات کرتے تھے یہ بھی کیوسٹی ہے نا تو اپنی اولاد کے اندر اللہ کی معرفت کی کیوسٹی علم دین کی یاد الہی محبت الہی کو بسانا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کیوں اس لیے کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے ذہن کو سکون ملتا ہے اور زندگی بڑے سکون سے اور اتمنان سے گزر جاتی ہے جیسا کی پروردگار عالم نے سورہ انعام آیت نمبر ایٹی ٹو میں بہت خوبصورت بات کہی پروردگار فرماتا ہے یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کو انہوں نے ظلم سے آلودہ نہیں کیا اصل میں وہی سکون میں ہیں اصل میں وہی امان میں ہیں اور انہی کے لیے ہدایت کا راستہ ہے جن کا ایمان بلندو کس پر ایمان بلندو اللہ پر ایمان بلندو جب اللہ پر ایمان بلند ہو ہوتا ہے تو انسان سکون کی زندگی حاصل کرتا ہے اور یہ ایمان عبادت کے راستے سے ہمیں حاصل ہو عبادت کے راستے سے جو ایمان ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت بہت بلند ہوتا ہے لہٰذا ایک چھوٹی سی داستان کو آپ کی خدمت میں ارض کرتے ہوئے اپنی آج کی گفتگو کو یہاں پر تمام کریں گے ایک بزرگ تھے اور وہ فلائٹ میں سفر کر رہے تھے فلائٹ بہت اوپر اٹھی اور جب اوپر اٹھتی گئی اٹھتی گئی بہت اوپر چلی گئی تو اچانک اس کے جب لینڈ کرنے کا ٹائم آیا کہ جب وہ لینڈنگ کا ٹائم ہے اب اسے اترنا ہے زمین پر آنا ہے تو ایک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے فلائٹ کے اندر اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ویل جو ہے وہ فلائٹ کی کھل نہیں رہی ہے اور اب یہ فلائٹ کیا ہوگا زمین پر ادھر نہیں سکتا اللہ کیونکہ ویل ہی نہیں کھل رہی ہے تو کیسے جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ فلائٹ کے اندر ہوتا ہے سارے لوگ سوچیں اگر ہم بھی اس فلائٹ میں ہو تو کیا ہوگا سارے لوگ پریشان ہوئے سارے لوگ رونے لگے چیخنے لگے اور بہت زیادہ شور ہوگا ہوگیا بہت سب لوگ پریشان ہوگئے لیکن یہ بزرگ بڑے اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے اور فلائٹ کو یہ انسٹرکشن دیا گیا کہ اب تو وہ زمین پر اتر نہیں سکتی ہے لہٰذا تم اسے ایسے آسمان میں اڑھا چھو جب اس کا فیول ختم ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹک زمین پر گر جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی اس لے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اچھا یہ اناؤنس بھی کر دیا گیا کہ ایسا ہونے والا ہے لوگ اور پریشان ہوئے یہ فلائٹ بغداد سے جاری تھی تہران کی طرف اب اس کو یہ کہہ دیا گیا تھا فلائٹ کو کہ اب آپ کو تہران کی طرف سے واپس بغداد کی طرف جانا ہے راستے میں آپ کا فیول ختم ہو جائے گا تو آپ سارے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا فلائٹ اڑتی رہی اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ایک آناؤنس لاسٹ کیا گیا کہ آپ لوگ اپنا سیٹ پیل پاندیں اور فیول ختم ہونے والا ہے بس اگر زندگی رہی تو بچیں گے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا سارے پریشان ایک بزرگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جن کی بات میں کر رہی وہ سکون سے اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان کو دیکھ گیا لوگ کہ کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے سارے لوگ پریشان ہیں سب چلا رہے ہیں سب ایسے بے قرار ہو رہے ہیں اور یہ اتنے سکون سے بیٹھے تو ایک انسان نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ کے سکون اور اتمنان کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے جب فلائٹ میں بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا تو بیٹھتے وقت میں بسم اللہ پڑی تھی اور جب فلائٹ اڑی تھی تب اس وقت میں آیت الکرسی پڑی تھی اگر موت لکھی ہوگی تو ختم ہو جاؤں گا اور اگر نہیں لکھی ہوگی تو یہ بسم اللہ اور آیت الکرسی مجھے بچا لے جائے گی اور پریشان کیوں ہونا ہے اگر مریں گے تو سب مریں گے بچیں گے تو سب بچیں گے اب ان کی بات سن کر لوگوں کے اندر تھوڑا سا حوصلہ آیا لوگ تھوڑے سے سمھلے لوگ نے سیٹ بیل باندھی اور تھوڑی سی امید تھی کہ بغداد تک کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گی اور بغداد میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اس طرح سے فلائٹ میں ہو گیا لہذا بغداد کے قریب میں اطراف میں ائرپورٹ پہ بہت سارے ایمبلنس وغیرہ احتمام کیا جا چکا تھا اور جس وقت یہ فلائٹ یہ بزرگ کہتے ہے کہ بغداد میں گری ہے آکر تو فلائٹ تو ایسی ہو گئی تھی کہ بس وہ پوری ٹوٹ گئی تھی آپ ایسے کہ سکتے ہیں کہ بوسا بوسا ہو گئی تھی لیکن وہ کہتے ہے کہ اس فلائٹ میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو مرا ہو ہاں باہر آنے کے بعد باری باری لوگوں کو فلائٹ کے اندر سے باہر نکالا جو لوگ خدمت کے لیے وہاں کھڑے تھے ان کو ایمبولنس میں ڈالتے ہوئے لوگ انہیں ہسپٹل کی جانب لے گئے اور اس طرح سے لوگوں کو بھی اللہ کی ذات پر یقین ہوا اور وہ لوگ سکون اور اتمنان کے ساتھ اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں دیکھیں جب اللہ پہ یقین ہو جب پروردگار عالم دل میں بسا ہو تو بڑی دشواری بھی چھوٹی لگتی ہے اور جب بڑی دشواری چھوٹی لگے تو پروردگار عالم بھی اس دشواری کو آسان کر دیتا ہے لہذا ایک کام کیا کرنا ہے ہمیں آج سے اپنی اولاد کے لیے ان کے دل میں رب بسائیں رب بسائیں اللہ بسائیں اس قدر اللہ کی محبت کو بسا دیں کہ اگر والدین بھی انہیں کچھ دینے سے انکار کریں تو پچہ کہیں ٹھیک ہے آپ مد دیں ہم اللہ سے لے لیں رب العالمين